یوٹیلی سٹور کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اتجاج کیا چار دن درنا دیا چوتھا روز ہے کل یہ لوگ ڈی چوک گئے مگر اب یہ واپس آ چکے جو ہیڈ آفیس ہے یوٹیلی سٹور کا بلو ایریا میں حق لینا بھی آتا ہے اور حق چھیننا بھی آتا ہے اب آپ لوگ کہتے ہیں اتریں گے وعدے پر پورا کل تک کہتے تھے کہ ہمیں موجودہ حکومت ہے خوش نہیں ہے کوئی اچھے لگنا شروع ہو گئے زاری بات ہے پہلے ہماری ان کے ساتھ کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی اب انہوں نے کمنٹمنٹ کی ہے تو وہ انشاءاللہ پوری کریں گے آپ لوگ کے حق میں فیصلہ آجائے گا میرے خیال میں تو ہمیں لولی پوپی دیا گیا ہے یوٹیلی سٹور کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اعتجاج کیا چار دن درنا دیا چوتھا روز ہے کل یہ لوگ ڈی چوک گئے مگر اب یہ واپس آ چکے جو ہیڈ آفیس ہے یوٹیلی سٹور کا بلو ایریا میں وہاں پہ واپس آ چکے گانے کافی لگے ان سے بات کرتے کہ آج یہ پہلے سے کچھ بہتر لگ رہے خوش نظرار ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے شاہد خان سواتی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سے بھی ہے سر بتائے گا کہ کل آپ سب سے آگے تھے جب آپ سب کو لے کے ڈی چوک جا رہے تھے پھر واپس کیوں آئے سر دراصل میں ہم کل جب ڈی چوک پہنچے وہاں سے ہمارے گورنمیٹ کے ساتھ مذاقرات شروع ہوئے تو الحمدللہ انہوں نے ایک پوزیٹیو ہمیں ریسپونس دیا رہلا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ وعدہ کیا کہ چونکہ ہمارے منسٹر صاحب نہیں ہے اس وقت ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا منڈے تک وہ آئیں گے تو انشاءاللہ منڈے کو آپ کے کام ہنڈرے ٹین پر سماو آپ کو کر کے دیں گے تو لہٰذا آپ اگر ادھر درنا چاہتے ہیں تو ادھر ہی رہیں اگر آپ واپس ایڈافیس جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر چلے جائیں تو ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ وہاں سے ہم نے موک کیا یہاں پہ ایڈافیس پہ کیا کہ یہاں پہ ہمیں فیسلیٹی ہیں تمام طرح یہاں پہ ہم نے جو ہے ورکرز کے لیے کھانے پینے کے اتضاف دوسرے جو ان کے ادھر چار دنوں کا جو کھانا پینے وہ کون ہے اکومت دے رہی یا آپ لوگ خود کر رہے ہیں نہیں ہم اپنے مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں سارا حکومت ابھی تک ہمیں کوئی کسی قسم کے حمد تو حکومت نے یوٹلٹی سٹور کارپوریشن جب سے قائم ہو ابھی تک انہوں نے اس میں کوئی مالی معاولت نہیں کی اور اب آپ لوگ پیر تک یہی رہیں گے تو انشاءاللہ ہم تمام ورکرز وقت یہ ہی ہم نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے تمام مطالبات منظور نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم یا سٹل یہی پر سٹے کریں گے اگر پیر والے دنوں نے دیا اگر پیر والے دن تک وہ ہمارے مطالبات منظور نہیں ہو تم واپس دوبارہ ڈی چوک کی طرح مو کرے گیا ٹھیک ہو گیا ان سے بات کرتا اسلام علیکم آج پہلے سے کچھ تھکے تھکے نہیں لگ رہے کیا وجہ امید لگ پڑی ہے کہ پیر کو آپ لوگ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا جی امید میں دنیا قائم ہے اور انشاءاللہ حق لینا بھی آتا ہے اور حق چھیننا بھی آتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ کیا آئے گا کہ آپ لوگ یوٹیلی سٹور آپ اوپن کر لیں یا آپ لوگ کی کسی اور جگہ نوکری لگوائی جائے گا ہمارا اپنا ادارہ ہم نے خود بنایا ہے ہم نے گورنمنٹ کچھ دیتی تو نہیں ہے ہمارا اپنا ادارہ ہم اسی کو ہی چلائیں گے اور اسی کو پہلے سے بہتر چلائیں گے بہتر چلائیں گے اسلام علیکم آج بڑے فریش فریش نظر آ رہے ہیں آج ہمیں رانا صاحب نے امید کی ایک کرن دی ہے تو انشاءاللہ رانا صاحب نے جو وعدہ کیا اپنے وعدے پر پورا اتریں گے تو اب آپ لوگ کہتے ہیں اتریں گے وعدے پر پورا کل تک کہتے تھے کہ ہمیں موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہے آج وہی اچھے لگنا شروع ہو گئے زاری بات ہے پہلے ہماری ان کے ساتھ کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی اب انہوں نے کمنٹمنٹ کی ہے تو وہ انشاءاللہ پوری کریں گے پہلے آپ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ مسئلہ مسائل ہمیشہ نون لیٹ یہ حکومت میں آتے تھے تو آپ کیا لگتا ہے یہ اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کو اگلی یہ حکومت پر کوئی مسئلہ ہے بیسٹ آف لگ بیسٹ آف لگ کر جائے گا لین جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرو مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ چاروں اطراف یہاں پہ بھی گانے لگے ہوئے یہاں پہ جترے یوٹیلی سٹور کے ملازمین ہیں وہ یہاں پہ بیگ لے کے آئے ہوئے کل یہ تمام کے تمام ڈی چاک میں موجود تھے مگر اب یہ سارے کے سارے یہاں آگے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں کیا نام ہے جل فکار علی وہاں سے آئے ہیں میں ادھر اسلامباد سے ہوں اسلامباد ادھر لوکل ہی ہوں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ کے حق میں فیصلہ آجائے گا میرے خیال میں تو ہمیں لولی پوپی دیا گیا ہے وہاں سے اٹھانے کے لیے ہمیں ایک لولی پوپ دیا گیا ہے پیر تک ذرا بات کرتا ہے پیر تک یہ ہوگا پیر تک یہ ہوگا ان کے چار دن حکومت کو مل جائیں کہ چار دن تک ان کو آٹھ دن یا نو دن ہو جائیں گے ان کے حصلے پاسٹ ہو جائیں گے ہم خود اپنے جیب سے کھا پی رہے ہیں سب کوئی اپنے خراجات اپنی جیب سے کھا رہے ہیں تو حکومت کی نظر میں یہ ہے کہ ہم لوگ بھاگ جائیں گے مگر ہم بھاگیں گے نہیں یہاں پر بیٹھیں اور پیر کو انشاءاللہ انہیں پھر وہ اسی سٹن سے اسی جوش و جذبے سے ہم ان کو پھر ڈی چوگ میں درنا کر کے دکھائیں گے دیکھیں کل جب آپ لوگ ڈی چوگ گئے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا منسٹر نہیں تھا ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو اسی وقت فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ جی منسٹر جب آئے گا تو پیر والے دن یہ چیز ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں ابھی ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یوٹیلی سٹور اوپن کر دیا جائیں لوگوں کی بھال کر دیا جائیں نوکریہ تو ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا اس لی نہیں کہہ نا کہ لولی پپ دیا گیا نا ایک تو ہوگا قدرتی طور پر منسٹر کا بھائی فوت ہو گیا یہ بھی ایک قدرتی فیکٹ تھا جو ان کے لیے ایک ان کو اچھی پلی مل گیا حکومت کو مگر ہم جو ہیں نا ابھی تک بہت پور امید ہیں پور جوش ہیں کہ ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے یعنی کہ آپ لگ واپس نہیں جائیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے ہم ادھر ہی بیٹھیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں حکومت نے آج تک پچاس سال ہو گیا ہم سے سرویسز لیتی رہے زلزلہ کے دوران دوزار پانکے زلزلہ کے دوران فلڈ کے دوران ہمیں ایک ایک فون کال کر دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا فلانے شہر میں فلانے شہر میں آپ پیکج بنا کے دیں جو بھی امداد دی جاتی ہے مختلف فلڈز میں وہ ہم پیک کرتے ہیں یوٹلیٹی سٹور پیک کر کے دیتا ہے جس کی پیمنٹ حکومت ہمیں بعد میں دیتی ہے سارے اور یہ ہمیں بلکل مفت فری آف کاسٹ ہم انہیں دیتے ہیں ہمیں صرف وہ پیسے دیے جاتے ہیں جو ہماری اشیاء کے ہوتے ہیں ہمیں اس میں اور اس میں سے پر حکومت ہم سے ٹیکس بھی کاٹتی ہے یعنی حکومت نے ہمیں تک آج تک ہم تک پچاس سال ہو گیا آپ لوگ اپنا ادارہ آپ لوگ کے خود ترخہ دیں ہم ابھی بھی میڈیا پر کچھ لوگ باتیں کہا رہے تھے کچھ انکرز باتیں کہا رہے تھے کہ جی یہ جو ہے نا کرپٹ ہے اور یا کرپٹ تو ہم تب ہونا ابھی بھی ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی جاتی ہے بی آئی ایس پی کے پرگرام کے طرح سبسیڈی دی جاتی ہے اور بی آئی ایس پی والوں کو دی جاتی ہے ٹھیک ہے بی آئی ایس پی کا اپنا پرگرام ہے اس میں ہم کہاں سے آگئے بنزیر انکم سپورٹ کا بنزیر انکم سپورٹ کا پرگرام ہے اس میں ہم کیسے کرپٹ ہو سکتے ہیں جب ہم دیتے ہی ان کے لوگوں کو جن کو اثرائز ہے انہیں ان کے شنافتی کارڈ پہ پی ایم ٹی فوٹی پہ تو اس کے علاوہ ہم پھر کیا کر سکتے ہیں یہ ہم پر انزام لگایا گیا ٹھیک کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے اسلام علیکم والیکم کیا نام ہے پروانو ساں پروانو ساں کہاں سے آئے بہاولپور سے بہاولپور ریجن بہاولپور سے کیا لگتا ہے کہ کئی حکومت نے لولی پاپ تو نہیں دیا یا آپ لوگ کی بات مان لی جائے گی دیکھیں ہم متاقرات کے لیے ہیں اپنا جو بھی ہمارے رکاپ نے ڈالی ہوئے ہیں ہمارے تنخواہ پر ہمارے مل رہی ہیں اس کے علاوہ یہ جو بہنک میں بندش کے خلاف ایکشن لیا ہوا ہے ہم اپنے مطالبات ان سے منظور کروائیں گے اگر یہ منظور نہیں کرتے تو ہم لولی پاپ میں آنے والے واپس دی جائیں اپنا حق لے کے ہیں انشاءاللہ عزیز نہیں جی آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنے کہ ہم اپنا حق ہر قیمت میں لیں گے میرا کیمرو میں دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں جو یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے اور ان کا یہ کہنے کہ ہم تین دن یہاں رہیں گے اگر پیر والے دن ہماری بات کی منظوری نہ ہوئی تو ہم واپس کبھی بھی نہیں جائیں گے اسلام علیکم جی والیکم کیا نام جعویر اقبال کہاں سے ہیں لاور سے مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ لوگ ڈی چوک میں گئے آپ لوگ کو کہا گیا کہ پیر والے دن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیا لگتا ہے اقومت آپ لوگ کی بات مان جائے گی یا بس صرف آپ کو ٹال مٹول کے لیے در بھیجو سر ہمیں محیط تو بہت ہے بھی انشاءاللہ اقومت جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گی لیکن اگر اقومت وعدہ پورا نہیں کرے گی تو یہیں میدان اور یہیں ہم اور آپ کب سے یوٹیلی سٹور میں جاب کرے سولہ سال سے سولہ سالوں میں کتری بار یوٹیلی سٹور کے اوپر زوال آئے اس طرح کا جن کے بعد ہمارے تمام مسائلہ لوگ ہو گئے تھے لیکن ابھی دیکھیں کیا کرتے ہیں پیٹا کمیں ویٹ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہیں گوڑی اور یہیں گوڑی کا میدان زندہ باد السلام علیکم علیکم السلام کیا نام اتفاق ہے من کہاں سے ہیں لہر سے لہر سے آئیں کیا سمجھتے ہیں مسئلہ مسائلہ بھال ہوگے کیونکہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ذرا پورا من لوگ ہیں آج ذرا خوش خوش نظر آرے ہیں یہی بات ہے سر میں آپ کے توصل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اچھے شہری اور محبے بطن ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیں آج چوتھا دن ہے ہم نے ایک پودے کی ایک تینی کو بھی نہیں توڑا اور انشاءاللہ ہم ناکس بھی ایسے ہی مظہرہ کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ وقت حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے معاملات جو حل کرے گی اور جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کی مدد کرے گی وہ اگر آپ لوگ کے مسائل پیر والے دن حل نہیں ہوتے then آپ لوگ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا لائے عمل یہی ہے جیسے ہماری جو یونین کے نمائندے ہیں جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں جیسے ہمیں حکم دیں گے ہمیں انشاءاللہ زیادہ ٹائم بھی دھرنا دینا پڑا ہے تو دیں گے انشاءاللہ واپس نہیں ہے نہیں جائیں گے یہ چار دن کا ٹائم ہے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب بچوں کا روزگار یہ چھن جائے گا تو گھر جا کے کیا کرنا ہے ہم نے اسلام علیکم محمد سردار خان سردار صاحب کہاں سے ہیں میں بہاون نگر سے بہاون نگر سے ہیں کتنا عرصہ ہوگے جوب کرتے ہو مجھے ہوگے دوزار آٹھ سے جوب کر رہا ہوں دوزار آٹھ سے کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسئلے مسائل جو اب مثال کے طور پر یوٹلی سٹور بند ہو جاتا ہے یوٹلی سٹور کی بلڈنگ اور یوٹلی سٹور کی جو گاڑی ہیں اس کے علاوہ حکومت کو اور کیا ملے گا نہیں ہمارے جو ہے نا یوٹلی سٹور کے اسی عرب سے زیادہ اساس ہا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور سمان جو ہے سٹوروں میں پڑا ہے وہ بھی کافی تعداد میں ہے حکومت کو وہی چاہیے حکومت کو شاید مجھے تو لگتا ہے وہی چاہیے روزگار چھنا چاہتی حکومتیں تو روزگار دیتی ہیں یہ جو حکومت ہے یہ روزگار چھنا چاہتی یہ چودہ آزار ملازمین کا مطلب یہ ہے کہ چودہ آزار خاندان ہیں یہ لاکھوں میں لوگ ہیں چودہ آزار خاندان ہیں اور یہ لاکھوں میں لوگ ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے حکومت کو جو یہ یوٹلی سٹور کے ملازمین آئے ہوئے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ اپنے روزگار کی عمل جو ہے نا وہ سٹرائک ہی ہے اور درنا ہی ہے اور یہ دی چوک میں انشاءاللہ دی چوک میں بیٹھیں گے آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مسئلہ مسائل حل نہ ہوا تو ہم لوگ دی چوک میں درنا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں یہاں پہ جترے یوٹیلی سٹور کے ملازمین ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں آتے ہیں تقریرے کرتے ہیں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جو ان کے منسٹر ہیں ان کے بھائی فوت ہوئے ہیں تو جس وجہ سے کہا یہ گیا ہے رانہ سنا اللہ صاحب سے ان کی کل میٹنگ ہوئی ہے کہ اب ہم پیر والے دن آپ لوگ کے تمام مسئلہ مسائل جترے ہیں وہ حل کروالیں گے ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے محمد نواز شانی کہاں سے ہیں پکارا ریجن سے بتائیں کہ آپ کیا لگتے ہیں پیر والے دن سارے مسئلہ مسائل حل ہو جائیں گے ہماری قیادت ہے ہمارے جو ہے نا یوٹیلٹی سٹور کی قیادت ہے ہم اس کے پیچھے ہیں ان کو زیادہ معلومات ہے کیا ہے وہ ہمیں جیسے کہیں گے ہم ویسا ہی کریں اگر آپ لوگ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے واپس چلے جائیں گے نہیں جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے دی چوک دوبارہ جائیں گے جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے کشتیاں جلا کر آئے ہیں آگے جائیں گے جہاں تک جانا پڑا اپنے حصول کے لیے ہم جائیں گے نہیں ان سے بات کہتے اسلام علیکم جی اگر ہمارے مطالبات اسلیم نہ ہوئے تو ہم ڈی چوک سے بھی آگے جائیں گے ریڈ زون بھی آگے آگے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جدھر یہ اشرافیہ چھپ کر بیٹھی ہے نا ہم ادھر بھی جائیں گے کتنا عرصہ ہوگی آپ کو جوب کرتے ہو جی مجھے سارہ سال ہو گئے سترہ سالوں میں کتری بار یوٹیلی سٹور کے اوپر اس طرح کا زوال آ چکا ہے جی میری نوکری میں کام از کام چار بار آ چکا ہے جی اور اس طرح حکومت کس کی تھی جی زیادہ تار تو یہ نون لینگ کی تھی انہیں ملے گا کیا بیلڈنگ ملیں گی گاڑیاں ملیں گی اشیاء ملیں گے اور حکومت کو بند کروا کے کیا فائدہ ہے یہ سارے ظالم لوگ ہیں ان کی جو اینا نظر گندی نظر وہ ہمارے احساس حجات پر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ غریب کا چلہ بند کر کے اپنا چلہ جلائیں جی یہ جب یہ بند کر رہے تھے آپ لوگوں کو ٹائم دیا گیا کہ دو ہفتوں میں بند کر دو تو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی کہ آپ لوگوں کو ٹی اے ڈی اے دیا جائے گا یا آپ لوگوں کو گولڈن شیک اینڈ دیا جائے گی آپ لوگوں کو پینشن دی جائے گی جی ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا اور ایک دام انہوں لوگوں نے باہر کر دیا ہم پر کہ یوٹلٹی سٹور بند اور یوٹلٹی سٹور کے ملازم جی ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں تو سار دیکھیں اتنا ظلم کہ کچھ لوگ پچاس سے اوپر چلے گئے ہیں کسی کی عمر ساٹھ ہونے والی ہے تو اب ہم دیکھیں ہم لوگ کدھر جائیں گے مطلب ہے کہ ہم اس عیج میں چلے گئے ہیں اس عمر میں چلے گئے ہیں کہ اب تو ہم سے مزدوری بھی نہیں ہوتی تو اتنی ظلم کی بات ہے کہ اے یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں میں سمجھتا ہوں اچھا جو آپ لوگ کے اپنے ایمپلائنٹ ڈیلی ویجز کے ہوگے یا کونٹریکٹ کے ہوگے وہ سترہ سترہ بیس بیس سال رہتے وہ پکے نہیں ہوتے اتنا سلو ادارہ کیوں ہے یہ یہ گورنمنٹ کی سار پلیسی ہے یہ لوگ جان بوجھ کر ہمیں یہ پکا نہیں کرتے دیکھیں یہ ہمیں مشرف نے ہم لوگوں کو پکا کیا تھا میں دو ہزار سات کپر تھی ہوں ٹھیک ہے میرے بعد جو پہلے کونٹریکٹ پہ آیا تھا اب میں ریگولر ہوگی ہوں ایسے بعد ہوگئے ہم تقریبا دس میں ہوگئے تھے دو ہزار دس میں جلدی ہوگئے ہاں پی پی والوں نے ہمیں دا کیا تھا ریگولر تو دوسرا بات یہ کہ ہم سے جو بعد میں لوگ بڑھتی ہوئے ہیں یہ بیچارے آئے روز تسلیوں پہ دلسوں پہ آج ہو رہے ہیں کل ہو رہے ہیں آج ہو رہے ہیں اتنا ٹائم گزر اور جس طرح بجٹ کے اندر تنخواہ بڑھتی ہے پتنہ بیس فیصد اسی کے مطابق آپ لوگ کی بڑھتی ہماری سار دو ہزار اکی سے بعد نہیں بڑھی ہم دو ہزار اکی کی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں ابھی بھی یہ ہمیں پینٹیس پرسنٹ لگا تھا دو ہزار ہے تیس میں وہ نہیں بڑھی اب جو لگا ریسینٹلی دو ہزار چوبیس میں پچیس پرسنٹ ہماری وہ نہیں بڑھی ہم دو ہزار اکیس کی تنخواہ پر بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور دوسری بات ظلم کی یہ ہے کہ کوئی لیبر بارہ گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتی ہمارا ملازم یوٹلٹی سٹور کا بارہ گھنٹے کام کرتا ہے کسی فیکٹری میں بھی بارہ گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہے اگر وہ بھی آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کرتا ہے تو اس کو اوور ٹائم دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملازم کو ہمارے ملازم کو بارہ گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے اور تنخواہ دوہزار اکیس والی دی جاتی ہے دوہزار اکیس والی تنخواہ دی جاتی ہے یہ آخری ایک دو بندوں اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ارفان کہاں سے آئے ہو میں لڑکانہ سے سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی اکمت ہے تو وہاں تو ویسے ہی امن ہے پروجیٹ بھی پیپلز پارٹی کا تھا اپنے قیادت کو کیوں نہیں کہا کہ یہ ظلم نہ کریں ہماری قیادت کل بھی ہمارے سات منسٹر صاحبان آئے تھے اور وہ یہی پیغاملے کے آئے تھے کہ بلال بھٹو صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو درخت لگایا ہوا ہے یہ بلکل اور یہ بھٹو صاحب کا لگایا ہوا ہے کبھی بھی اس کو بند کرنے نہیں دیں گے اور ابھی بھی ہمیں بلال صاحب سے امید ہے کہ ماشاءاللہ وہ آئیں گے اور ہمارا مسئلہ وہی حلقہ کل جب آپ لوگ ڈی چوک چلے گئے تھے وہاں جا کے آپ بیٹھ گئے رات آپ نے ڈی چوک پر گزاری یہ رات کوئی واپس آگئے رات کو آئے تھے دیر سے آئے تھے رانہ سناؤلہ صاحب آئے تھے نہیں نہیں انہوں نے ہمارے قیادت کے ساتھ مذاکرہ ٹیلی فونک رابطہ کیا نہیں نہیں انہوں نے بلوایا تھا تو پھر انہوں نے جو ہمارے قیادت نے ہمیں میسج دیا کہ ہم واپس چلتے ہیں بیٹھتے ہیں وہیں پہ اگر پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے اب آپ کو لگتا ہے کہ پیر والے دن تک مسئلہ مسائل حل ہو جائیں امید ہے اگر نہ ہوئے پھر اگر ہے نولی کی حکومت ہمیں لگتا نہیں ہے اگر حل نہ ہوئے تو واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے نہیں ہم بلاول بھٹو صاحب کو بلائیں گے اور وہیں پہ شہادتیں دیں گے وہیں پہ ڈی چونک پہ جا کے شہادتیں دیں گے واپس نہیں جائیں گے شہیدوں کے شہر سے ہیں اور شہید ہمارے کھون میں بس آپ شہید ہونے کے لئے ریڈی انشاءاللہ ضرور 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 لینج ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عیق اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں بس یہ ہی در نہ دینے کے لئے آئے ہیں کتنا عرصہ ہوگے جاگر میرے سترہ سال سترہ سال ہو چکے سترہ سال میں یہ جو آپ مسئلہ مسائل بن چکے کیا لگتا ہے مسئلہ مسائل آپ سارے حل ہو جائیں گے پیر والے دن دیکھو جی رانا سنولا صاحب نے بولا ہے کہ آپ کے مسائل حل کریں گے تو اگر انہوں نے کہا ہے ساری میڈیا کو کورج بھی مل گئی ہے تو اگر خدارہ ان سے پیلی کرتے ہیں ہمارے جوٹیلٹی کو بچا دے اگر ایسا نہ ہوا دین واپس جائیں گے نہ واپس نہیں جائیں دی چوہ کوئی کی طرف جائیں گے یعنی کہ آپ اپنے حق لے کر جائیں گے انشاءاللہ لے کر جائیں گے لینجی آپ نے یہاں پہ تمام جترے یوٹیلی سٹور کے ملازمین تھے سب کی بات سنی سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنا حق لیے بغیر نہیں جائیں گے پیر والے دن تک کا ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے جو ان کی بڑی قیادت ہے ان کی رانہ سنہ اللہ صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ رانہ سنہ اللہ صاحب نے کہا ہے یقین دیانی کرائی ہے کہ پیر والے دن انشاءاللہ آپ لوگ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ جو یہاں پہ ملازمین موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پیر تک یہاں یوٹیلی سٹور ریڈ آفیس اسلامباد جو بلو ایریا میں جہاں موجود رہیں گے اگر ہمارے مطالبات پورے ہو گئے ہم واپس چلے جائیں گے پورے اگر نہ ہوئے تو ہم دوبارہ ڈی چاک کی جانب جائیں گے ہم لوگ کفن پہن کے آئیں اور ہم اپنا حق ضرور لے گئے مرنا ہوگا دھرنا ہوگا مرنا ہوگا نہیں جی یہ تھا میرا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے ملوں گا اگلے پروگرام میں تب تک لئے اپنے محضبان توصم ریاض رانجا کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ